دعویٰ کیا گیا کہ آفیہ صدیقی کے پاس دو کلو سوٹیم اور پتہ نہیں یہ سستاویزات کی اس کی مجھے امید کم تھی کم ہے اور اس ملاقات کو کن چیزوں نے ممکن بنایا اس پر بات کریں اب تک کچھ کیوں نہیں ہو سکا ہے شدید بے حصی کی اور شدید بے بسی کی داستہ یہ جو کنٹرول تھا اس کنٹرول میں عمران خان صاحب کے لگ گئی تھی پابندی کے اس کو ٹی وی پہ نہیں بنا اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ اور آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے بیس برس بعد ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہو گئی اور اس ملاقات کی جو پریشان کن خبریں محصول ہوئیں اور ساتھی اس ملاقات اور تین روز میں تین ملاقاتیں تے ہونے کے بعد کیا ہم یہ امید رکھیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان آ جائیں گے میرا خیال ہے کہ یہ امید تو ہمیں شاہ ہمیں رکھنی چاہیے دعا بھی ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے اپنے حکمرانوں پر جو پاکستان کے حکمران ہیں ان پر یہ زور بھی دینا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کریں گے جس کی مجھے امید کم تھی کم ہے اور آگے بھی کم ہے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کو یہ توفیق دے ہمت دے لیکن ہے نہیں پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے تو برحال یہ جو ملاقات ہوئی کم ہو بیش دھائی گھنٹے کی ملاقات تو یہ ملاقات بیس برز بعد بڑی ہی کوششوں کے بعد جو ان کے املیکہ میں وکیل ہیں وہ موجود تھے سنیٹر مشتاق صاحب موجود تھے اور ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ ملاقات فوزیہ صاحبہ کی ہوئی ہے تو دیکھئے ہم اس ملاقات میں کیا ہوا اس پر بات کریں اس ملاقات کو کن چیزوں نے ممکن بنایا اس پر بات کریں اب تک کچھ کیوں نہیں ہو سکا ہے اس معاملے میں اس پر بات کریں یا پرویز مشرف دور میں دو ہزار تین میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ اطلاعات کے مطابق کراچی میں سفاری پاک کے نزدیک کہیں یونیورسلی روڈ پر وہاں سے اٹھا لی گئی تھی اور خبر یہ تھی کہ وہ اپنے تین بچوں کے ہمراہ لا پتہ ہو گئی ہیں لا پتہ ہو گئی تو وہاں اس پر بات کریں ہر جگہ ہمیں اپنے حکمرانوں کی شدید بے حصی شدید ناکامی نظر آتی ہے مسلسل ناکامی نظر آتی ہے تو بہرحال پوری ناکامی کی بے حصی کی داستان ہے بے بسی کی داستان ہے جو ہمارے حکمرانوں پر ہیں ریمن ڈیویس کو ہم نے جب گرفتار کیا تھا تو اس کو بدلے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی باتیں چل لئی تھی اچھا مجھے آپ نے یاد دلا دی درمیان میں اور موضوع چھیڑ کر لیکن ریمن ڈیویس بھی ہمارے حکمرانوں کی شدید بے حصی کی اور شدید بے بسی کی داستان چھوڑ دیا ان کا چھوٹ جانا بھی ہماری بے بسی ہماری بے حصی تھی اور ہمارا نہ چھوٹ پانا بھی ہماری بے بسی اور ہماری بے حصی آفیا صدیقی صاحبہ کا معاملہ پہلی بار ڈھنگ سے میڈیا پر کون لے کر آیا تھا میڈیا پر تو میں نے نہیں آچھا یہ پہلی بار میڈیا پر لے کر آیا تھے ڈھنگ سے عمران خان صاحب عمران خان آہ غالباً دو ہزار تین میں پرویز مشرف کا دور تھا میڈیا پر پابندیاں وغیرہ لگ رہی تھی شاید دو ہی چینلز ہوتے تھے اس وقت تو ایک انڈس تھا بلکہ نہیں انڈس ای آر وائی جیو تین چینلز تھے آج ٹی وی بھی تھوڑا سا بات میں آیا تھا دو ہزار دو میں لانچنگ ہو گئی تھی جیو کی انڈس دو ہزار اٹھائیس جولائی دو ہزار دو پہلا چینل تھا چودہ آگست دو ہزار دو جیو دوسرا چینل تھا ای آر وائی جو تھا وہ تھوڑا سا بات میں آیا وہ ڈیجرل بھی نیوز ضرور کرتے تھے لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بہرحال تین برائی نام سے چینل پرائیویٹ اور ان پر بڑا ٹھک ٹھاک طریقے سے کنٹرول تھا مشرف دور کی ریجیم کا تو یہ جو کنٹرول تھا اس کنٹرول میں عمران خان صاحب پہ لگ گئی تھی پابندی کہ اس کو ٹی وی پہ نہیں بولانا کیونکہ خان صاحب جو تھے وہ مشرف مخالف ہو چکے تھے پہلے خان صاحب پرو مشرف تھے پھر خان صاحب مشرف مخالف ہو چکے تھے تو پابندی لگی تھی کہ اس کو ٹی وی پہ نہیں کیا اور کہا کہ ایک بڑی انسانی حقوق کی صورتحال پیدا ہو گئی اس پر بات کرنی تو انہوں نے بات کی آہ حامد میر صاحب کے پرگرام میں جا کر اور فیصل صالح حیات صاحب کو بھی بلا لیا گیا تھا ہمیں حامد میر صاحب نے کہا ہے پابندی ہے اس کو آہ عمران خان صاحب کو بلانے سے بنا کیا ہوا ہے لیکن فیصل صالح حیات صاحب بھی میں جیو میں ہی تھا آہ بلکہ نہیں یہ میں جیو جو جوائن کنٹسز راب صاحب پہلے کی بات ہے جی تو انڈس میں تھا تو حامد میر صاحب نے فیصل صالح حیات صاحب کو بھی بلا لیا بیٹھے وہاں پر بات ہوئی اور آفیہ صدیقی صاحب کا معاملہ سامنے آیا اس کے بعد شوقت عزیز صاحب بوش شرف صاحب کے وزیرعظم ہم انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب یہ آپ نے کیوں بلا لیا عمران خان کو ہم یہ تو طالبان کے ہاتھوں میں اور دیگر لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہم یہ ایجنٹ آدمی ہے اس کو مت بلا کرن اس کی مت سنا کریں یہ تمام باتیں کی گئیں اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اس کو مت بول آئیے گا یہ اس طرح کی باتیں ہوئیں عمران خان صاحب کی معاملہ سامنے لے کر آئے تھے اور آفیہ صدیقی صاحبہ کے ایک بچے کا تو اب تک ہمیں پتا بھی چلا دو سامنے آگئے تھے جی پھر غالباً دو ہزار دس میں آفیہ صدیقی صاحبہ ظاہر کی گئیں جی دو ہزار آفیہ صدیقی کی گمشدگی کے معاملے میں نیا مور اس وقت آیا جب امریکہ نے پانچ سال بعد یعنی کہ لا پتہ ہونے کے پانچ سال بعد آہ دو ہزار آٹھ میں انہیں افغان صوبے غزنی سے گرفتہ دو ہزار دس تو میرا خیال ان کی سزا وزا کا معاملہ تھا ٹھیک ہے امریکی عدالتی دستاویز آہ دعویٰ کیا گیا کہ آفیہ صدیقی کے پاس دو کلو سوڈیم اور پتہ نہیں یہ دستاویزات تھی اور وہ امریکی فوجیوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی آہ آفیہ صدیقی کو امریکہ منتقل کیا گیا ان پر مقدمہ چلا دو ہزار دس میں ان پر اقدام قتل کی فرد جرم آئید کرتے کے بعد چھاسی برس ٹھیک ہے چھاسی برس کی قائد اچھا خالد شیخ محمد جو انہوں نے آفیہ صدیقی کا نام دیا کہ یہ آہ پیغام رسانی کا اور چیزوں کی ٹرانسپورڈیشن کا جو القائدہ ہے اس کے لیے کام کرتی ہیں اور ان کو فائنانسیئر جی کہا گیا تو پھر اس کے بعد یہ جو ایف بی آئی کی لسٹ ہے نا جو مطلوب دہشت گردوالی لسٹ اس میں ایک خاتون کا نام دکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کا نیرو سائنسز میں پی ایچ نی ہیں امریکہ سے ہی جی 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 اور امریکہ میں ان کے بھائی بھی تھے یہ وہاں کئی برس رہی نائن آگے یہاں پھر اس کے بعد آفیہ صدیقی صاحبہ آ آ stiffان آر بھائی اور پھر اس کے بعد ہو جواہے وہ یہاں سے یہاں اٹھا لی گئی یہ اٹھا لی گئی اور پھر آفیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ بعد میں دوزار آٹھ میں ظاہر ہوئی تو مشرف ریجیم میں جو خالد شیخ محمد یہ دہشتگر تنظیم القاعدہ کے اہم کمانڈر تھے یہ جب گرفتار ہوئے تھے تو اس کے بعد پر توکٹر آفیہ صدیقی بھی گرفتار ہوئی تو مشرف ریجیم میں جو ظلم کیا گیا مردب ٹھیک ہے ہمارا کوئی بندہ وہاں شک کے زمرے میں پکڑا جائے تو وہ ہمیں ملتا ہے واپس وہاں ہوتا وہاں ہوتا ہے نا تو ان کا یہاں پکڑا جائے تو ہم دے دیتے مشرف ریجیم میں یہ ظلم کیا گیا آمرانہ جمہوریت ٹھیک ہے نا آمریت ہی ٹھیک ہے آمرانہ جمہوریت مشرف کیونکہ نظریہ ضرورت کے آمرانہ جمہوریت یہ والی ہے آمرانہ جمہوریت یہ والی ہے جو شاہباز شریف والی ہے کیونکہ انسانی حقوق تمام کی تمام موت تل ہیں آئین موت تل ہیں تو مشرف صاحب نے ظلم کیا زرداری صاحب کی حکومت میں ککھنی ہوا اس معاملے میں فوضی صدیقی صاحبہ from pillar to post ٹکری مارتی نہیں میاں صاحب کی حکومت کے دنوں میں کچھ نہیں ہوا تو یہی حال رہا اور پھر عمران خان صاحب جب جا رہے تھے ٹرمپ سے ملنے تب بڑا اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب بات کریں گے عمران خان صاحب نے معاملہ اٹھایا تھا عمران خان صاحب نے بھی افسوس ہے جی کہ وہاں جا کر بھی جب ایک خاتون نے بات کرنا شروع کی تو عمران خان صاحب نے بھی بات دی کی بعد میں بعض حوالوں سے یہ کھلا کہ جو دونوں جانب کے آفیشلز ہوتے نا وہ تیہ کرتے ہیں کہ ملاقات میں کن معاملات پر بات ہو تو پاکستان نے کہا کہ پاکستانی سائٹ بات کرنا چاہتی ہے آفیا صدیقی کے موسم پر انہوں نے کہا نہیں اس پر بات نہیں ہوگی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا ملاقات ہو جائے چیزیں ہو جائیں آگے بڑھیں اس چیز کے تحت پاکستان نے آز زیادہ زور نہیں ڈالا ڈالنا چاہیے تھا ابھی جو ملاقات ہوئی ہے آفیا صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوجیہ صدیقی کی تو اس ملاقات میں جو رکاوٹیں تھیں شیشہ لگایا گیا تھا مسافہ نہیں ہوا گلے نہیں ملی ہاں مطلب یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے مائک تھا ادھر مائک تھا ادھر ایک دوسرے کو سن پا رہے تھے لیکن وہ جو دو بہنوں کی اتنی ملاقات ہوتی کہ وہ مل لے دیں ہاتھ ہی ملا لیتے کم از کم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ان کے اپنے قبائد ہیں قیدیوں کے حوالے سے ان کو پروٹوکول سے اس پہ انہوں نے عمل کیا ہے شکیل آفریدی والے معاملے میں یہ پاسیبلیٹی ظاہر کی گئی تھی کہ شکیل آفریدی دے دیا جائے آفیا صدیقی کو لے دیا جائے یہ بھی چانس تھا شاید زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے پاس تو یہ نہیں کیا گیا دوسرا چانس ہاں کیونکہ کچھ اور چیزیں جو تھی وہ اس میں رکاوٹ بن رہی تھی اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ تب بھی نہیں ہو سکا تھا اور ابھی انہوں نے بچوں کی بات بھی نہیں کرنے دی گئے ان کی تصاویر تک نہیں نہیں دکھانے دی گئے یعنی فاظی صاحبہ جو ہے وہ اندر شرط خالی ہاتھ گئی ہیں جی اگر ان کے اس بیگ تھا فون تھا تو وہ اندر لے کر نہیں جا سکتی تھی تو صرف اندر چلی گئی ہیں تو اس لیے کچھ نہیں ہو سکا فاظی صاحبہ کو ایک پورا جو ان کا سرچ پروٹوکول اس سے گزار کے اندر بھیجا گیا تھا اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آفی صدیقی صاحبہ کو سر پر چوٹ آئی ہے شدید جس کی وجہ سے ان کو سننے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی ففٹی ون گیرز آف ایج کچھ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا بٹ وہ جس حال میں ہیں تو ان کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے اور ان کو جیل میں جو ہے اس کے علاوہ بھی چوٹ ہیں یہ کھملہ بھی ان پر ہوا ہے جیل میں تو وہ حالت ان کی خاصی بری ہے اور پھر انہوں نے وہ تمام حالات جو ان پر گزر نہیں وہ اس کمو بیش دو گھنٹے پلس کی ملاقات میں اپنی بہن کو بتائی بھی اور مزید بتائیں گی اس ہواہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ ان کو اپنی امی اپنی ماں کا بھی نہیں بہت 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 ہی انفورجنیٹ کتنی دکھ کی بات ہے آفیہ صدیقی کو نہیں بتا کہ جب وہ وہاں پر ہیں تو یہاں پر ان کی والدہ اب باقید حیات نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہی دی کہ وہ مز کرتی ہے امی کو اور بچوں کو ہاں اور ان کو بتایا بھی نہیں جا سکا ٹریجیڈی یہ ہے کہ یہ ان کو بتایا بھی نہیں جا سکا اور اس میں تو یہ ہے اب اس سے ہمیں تین ملاقات ہیں ہاں اس سے کچھ ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ اس کو نہ ہم بارش کا پہلا قطرہ اگر سمجھ پی لیں تو نہیں انہوں نے مجھ کو خاص امید نظر نہیں آتی انہوں نے اپنے قوانین کے مطابق جو ان کو کرنا تھا ایک ہی قانون ہے پوری دنیا کا ایک قانون ہے اس پہ عمل ہوتا ہے might is right جی تو انہوں نے اپنے might کے تحت اپنے آپ کو right ثابت کیا ہوا ہے انہوں نے اس پہ عمل کیا اور کیا کیا تو حالات بہت برے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس سے آگے ہمیں امید رکھنی چاہیے تو شاید وہاں انسانی حقوق کی تنظیموں کو امریکہ میں امریکہ میں مظاہروں کے لیے کچھ لوگوں کو امریکہ میں امریکی جو عوامی نمائندے ہیں ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اس معاملے کو take up کریں تب تو شاید کوئی possibility ہو سکتی ہے جی وگرنہ اپنے عوامی نمائندوں کو کہ وہ اس معاملے کو take up کریں گے بیٹی غیرت عزت یہ الفاظ بھی ہمارے ہاں بار بار لکھے جا چکہ آفی صدیقی کے معاملے میں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہو سکتا وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کی ان کے نمائندے وہ کچھ کریں تو شاید ممکن ہے کچھ ہو بھی جائے وہ وہاں سے اپنی نرمی دکھائیں امریکہ ذاتی طور پر خود ورنہ پاکستان سے تو کوئی حالات آئی ڈونٹ سی اچانس یہاں سے ناظرین تاریخ مدیندہ گفت کو اپنے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجائے اللہ حافظ